بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم مائی یوٹیوب چینل تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فرسٹ ابودہبی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ف اے بی میں تو آپ نے کیسے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آج کی ہماری جو ویڈیو وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے تو ویڈیو میں میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے آج کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں اس بینک میں جو ہے آپ دو قسم کے جو ہے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ایک جو ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے اور دوسرا جو ہے پرسنل کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آج ہم جو اوپن کریں گے وہ پرسنل کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کریں گے کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو ڈیبٹ کارڈ فری ملتا ہے اور دوسرا چیک وک بھی اس کے ساتھ فری ملتی ہے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے بیلنس رکھنے کی رکائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تین ازار کی جو ہے وہ رکائرمنٹ ہوگی اس میں تین ازار تک جو ہے آپ کو بیلنس رکھنا پڑے گا تو جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ آپ اوپن کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری سمجھ آسکے تو کسی جگہ پہ بھی آپ نے اگر ویڈیو کو سکپ کر دیا تو ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہو جائے اور بعد میں آپ کو پرشینی ہو تو اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلتے ہیں پلی سٹور میں پلی سٹور میں آپ نے یہ سرچ کر لینا ہے فاب موبائل فاب موبائل سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی اپلیکیشن جو ہے ابھی سکرین پہ آپ کوش ہو رہی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو انسٹال کرتا ہوں میں اس کو انسٹال کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بائل آئیکن ہے اس کو بھی دوبالیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا آرین نوٹیفکیشن جو ہے آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں میں اس کو انسٹال کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس انسٹال ہو گئی ہے ابھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کریں گے تو ایسا والا انٹرفیس ہمارے پاس آ جائے گا ابھی کچھ پرمیشن ہم سے مانگے گا اس کو ہم نے سب سے اوپر اس کو بھی اوپن کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جوائن ایف ای بی اور آر ای ڈی ای کسٹمر کیونکہ ہم جو ہے نیا اس کو جوائن کر رہے ہیں تو ہم نے جوائن ایف ای بی جو اوپر والا اپشن ہے اس کو چوز کرنے اس کو چوز کرنے کے بعد جو ہے آگے والا جو پیج اوپن ہو گئے تو یہ دیکھ لیں اب ادھر جو ہے دو اپشن ہے آپ کے پاس ایف ای بی اور ایف ای بی اسلامک تو آپ نے جو ہے اوپر والا اپشن جو ہے وہ چوز کرنے ہے ایف ای بی والا اس کو چوز کریں گے تو اب یہ والا پیج ہمارے پاس اوپن ہو گئے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے I want to open an account اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے I want a credit card اور نیچے I want a credit card and current account تو ہم نے جو ہے account open کرنا ہے تو آپ نے یہ سب سے اوپر والا جو option ہے اس کو choose کرنا ہے کیونکہ ہم نے account اس میں open خالی کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم click کریں گے تو آگے والا page ہمارے پاس open ہو جائے گا اب یہ ادھر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ایک selfie لی جائے گی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو IBM account number جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے بعد نیچے Emirates ID آپ کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو یہ ہم اس کو ضرور دیں گے اور ادھر آپ نے continue کر دینا ہے continue کریں گے تو ادھر ابھی آپ نے اپنا موبائل نمبر اور نیچے email address دے دینا ہے email address اور mobile number دیں گے تو اس کے بعد آپ کے mobile number پہ ایک OTP code آئے گا تین انسوں والا اور پھر جیسے ہی وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کے email address پہ آپ کے آ جائے گا اب یہ ہم continue کرتے ہیں تو پہلے ہمارے موبائل نمبر پہ ادھر ایک OTP code آئے گا اس کو ہم ڈالیں گے تو ساتھ ہی وہ بولے گا کہ جو آپ کے email address پہ code آئے وہ بھی آپ ڈال دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس code آیا یہ میں نے ڈالا اور ساتھ میں یہ اس نے بولا email والا call بھی لاریے میں email میں چیک کرتا ہوں اس کو آپ نے refresh کر لینا ہے email کو اور یہ دیکھیں میرے پاس code آیا اور میں اس کو ادھر انٹر کرتا ہوں انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے next page open ہو جائے گا automatically تو ادھر آپ نے employment status ڈال دینا ہے employment status میں آپ کے پاس تین option آئیں گے تو آپ نے employed والا جو ہے وہ choose کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس چار option آئی ہیں employed self-employed تو ہم نے employed ڈال دینا ہے اس کے بعد نیچے ادھر salary آپ نے اپنی پانچ ہزار ڈال دینا ہے salary جو ہے آپ نے پانچ ہزار ڈال دینا ہے اور نیچے وہ پوچھ رہے ہیں کہ Emirates area یعنی کہ کس area میں آپ دبائی میں آپ دبی میں یا جمان میں کدھر ہیں تو وہ آپ نے جہدر بھی ہیں تو وہ آپ نے ڈال دینا ہے تو نیچے جو ہے وہ پوچھ رہے select your nearest FAB branch یعنی کہ آپ کے نزدیک کوئی branch ہے اگر یہ ساتھ میں جو ہے branch ادھر click کریں گے تو آپ کے پاس branch سب آ جائیں گی جو بھی آپ کے نزدیک branch ہے اس کو آپ نے choose کر لینا ہے یہ نیچے جو ہے ریفل code والا ہے اگر ریفل code ہے تو یہ نیچے check mark لگا کے ادھر ریفل code آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ نے continue کر دینا ہے continue کریں گے تو اگلا page ہمارے پاس آ جائے گا اب ادھر جو ہے وہ بول رہا ہے personal current account اور نیچے جو ہے saving personal saving account تو ہم پہلے personal current account کھولتے ہیں اس کو تو ہم نے personal current account کو open کیا تو یہ ہمارے پاس فیچر بتا رہا ہے کہ اس کے کیا فیچر ہیں یہ دیکھ لیں free جو ہے mastercard ہم کو دے رہے check book جو ہے first جو ہے وہ free دے رہے اور یعنی کہ سب کچھ اس در لکھا ہوا ہے جو جو یہ ہم کو provide کر رہے ہیں ادھر جو ہے salary کا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اتنی salary رکھیں گے تو یہ ATM limit بھی لکھا ہوا ہے نیچے ابھی اس کے بعد میں saving آپ کو دکھاتا ہوں saving account کا saving account کا دیکھیں گے تو یہ دیکھ لیں آپ نے لکھا ہو گا ہے minimum monthly average balance requirement 3000 درم تو یہ دیکھ لیں saving account میں 3000 جی کیر ہوگا ہے تو ہم current account جی آپ open کریں گے تو میں واپس جاتا ہوں اور personal current account کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں personal current account کے اوپر کلک کریں گے اور نیچے apply اپنے سکین کرنی ہے تو یہ continue option ہے continue کے اوپر کلک کریں گے continue کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری amras id آپ سکین کر لینی ہے میں اس کو سکین کرتا ہوں دونوں سائیڈ یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سکین کیا اب یہ ہماری amras id دونوں سائیڈ سکین ہو چکی ہے اب ہم continue کرنا ہے نیچے continue کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے پاس ہو جائے گا تو اب آپ continue کے اوپر کلک کرنے تو ادھر آپ نے اپنی amras id اپنے mobile کے back side میں رکھنی ہے اپنے mobile backside میں اگر آپ کا cover چڑھا ہو ہے cover نکال کے تو اس ایڈی سکین کر لے گا یہ نیچے دیکھ لیں لکھا ہوا ہے ready to scan take off your phone cover تو اس لئے آپ phone cover نکال لیں گے تو پیچھے آپ کو ایمریس ایڈی اس کو سکین کر لے گا سکین کرنے کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں کہ کون سا آپ کے پاس اپشن جیسے آپ ایمریس ایڈی موبائل کے بیک سائیڈ میں سکین کریں گے وائی فائی کے دھرو تو آپ کے پاس جو آپ ایمریس ایڈی کی پوری ڈیٹیل ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کانٹینیو نیچے کانٹینیو کامشن ہے اس کے اوپر کلک کر دینے یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کانٹینیو کر دینے ادھر آپ سے پروفیشنل پوچھ رہے کام کون سا کرتے ہو اس کے بعد کمپنی کا نیم پوچھ رہے تو اس کے بعد اکاؤنٹ کس وجہ سے آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے اگر آپ ڈال چاہتے ہو ڈال بیلڈنگ نیم اس کے بعد سیٹریٹ نیم ایریا کون سا سیٹی کون سا پی او باکس وغیرہ تو یہ پوری ڈیٹیل آپ نے ڈال دینے نہیں ڈالنے کے بعد نیچے نیکس کافشن ہے اس کو آپ نیکس کر دینے نیکس کریں گے تو ادھر آپ سے اگر ملک سیٹریٹ نیم سیٹی نیم یہ پورے جو ڈیٹیل آپ سے مانگ رہے وہ ڈیٹیل آپ نے ڈال دینی ہے نیچے کنٹری نام پوچھ رہے کنٹری بھی آپ نے نیچے ڈال دینا ہے یہ کانٹینیو کا اپشن ہے کانٹینیو کریں گے تو ادھر آپ کے پاس کارڈ شو کر دے گا ڈیبیٹ کارڈ جو آپ کو ملے گا تو ڈیبیٹ کارڈ کے اوپر نام لکھا ہوگا نام اگر آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ کر سکتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو میرا ٹھیک ہے تو میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کنفرم کریں گے تو یہ ٹیکس کی ڈیٹیل ادھر آپ سے مانگے گا تو ادھر آپ نے اوپر والے دونوں کو نو کر دینا نو پہ رکھنا ہے نیچے جو تیسرا option ہے اس کو آپ نیچے کرنا ہے تو اس کے بعد کنفرم میری ڈیٹیل اس کے اوپر کلک کر دینے یہ دیکھیں اوپر والے دونوں کو نو کیا نیچے جو ہے اس کو میں یس کر دیتا ہوں تھرڈ والے کو اور نیچے کنفرم میری ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ کے پاس ترمن کنیشن آگئی ہے اس کی بینک کی طرف سے تو آپ نے اس کو آئی اگری کر دیا اگری کریں گے تو ایسا والا انٹریفیس آپ کے پاس آ جائے گا اب ہمارا اکاؤنٹ جو اوپن ہو گئے تو آپ کے پاس موبائل نمبر پر ایمیل ایڈریس پر آپ کو ایمیل بھی آ جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ایمیل پر یہاں ایس ایمیس پر آپ کا آکاؤنٹ نمبر آئی بیئن نمبر سویفٹ کوڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو بھی دیں گے تو دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کا ڈیبیٹ کارڈ اور چیک بک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو اتنی سی انفارمیشن تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری تھوڑی آس لافظ ہی ہو جاتی ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اکھے اللہ حافظ